اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں ٹھیک ہوں تو جی الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں اور میں جا رہی تھی اپنی امی کے گھر تو یہ میرے بیٹے تیار ہو رہے تھے تو میں نے ویڈیو شروع کی انہی سے تو جی امی کے گھر جا رہے ہیں اور امی کے گھر جانے کی جو خوشی ہوتی ہے یہ ہر بیٹی جانتی ہے الحمدللہ میرے ماں باپ سلامت ہے اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھیں سب کا میکہ سلامت رکھیں لیکن بچے جب اپنی نانی کے گھر کا کہتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جی نانی کے گھر جا رہے ہیں تو بہنیں وغیر آئی وی تھی بس ہم نے جانا تھا وہاں ویسے ہی تھوڑی دیکھ دو گھنٹے کے لیے اور یہ ہی میری دونوں بھانجیاں یہ بھی وہاں آئی وی تھی یہ میری چھوٹی بھانجی چھوٹی سی میری گھوٹ میں بیٹھی ہویا ہے بری رہ فاتمہ اور یہ ہے مناہی یہ میری بھانجیاں یہ دو ہی بھانجیاں ہیں اور ایک میری بیٹی ہے ہاں تو ہماری امی کی تین بیٹیاں ہیں اور تین ہی نوازیاں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پلیز سب ماشاءاللہ ضرور بولیے گا تو جی بس امی کے گھر زیادہ ویڈیو نہیں بنا چکی کیونکہ سب تے بہن بینے بھی تھی بھائی بھی تھے تو زیادہ ویڈیو نہیں بنا چکی باقی یہ نیکٹر گھوپیر کی ویڈیو ہے میں بنا لیتی گھڑے مصور کی دھال جسے ہم کہتے ہیں کالی والی دال تو وہ میں نے جڑا دی تھی دوپیر میں ہی کیونکہ بس دوپیر میں بچوں کا دال چامل کھانے کا مون تھا اور یہ سمپل میں نے گوکر میں بنائی تھی گوکر میں بنانے کے بعد میں اس میں شرپ کر دیتی ہوں بھگار پھر میں پتیلی میں لگا دی کیونکہ گوکر میں جلدی بھی بن جاتی ہے اور بہت اچھی گھوٹی بھی بنتی ہے اور میں ڈالتی ہوں کھڑے مصور کی دال میں تھوڑا سا پودینہ تو اس ٹائم میں تھوڑے ہی تھی پودینہ اور امی کے گھر بہت مزہ آیا بچوں نے بہت انجوائے کیا اور دوسری بات یہ کہ سب چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں وہاں جانے کے بعد بہت مزہ آتا ہے درسی باتیں سارے بہن بھائی مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بس یہ تھی امی کے گھر کی کہانی اور وہاں بہت مزہ آیا ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا بس میں لگا رہی تھی اس میں بھگار اور بھگار کے لیے میں نے لیا اس میں تھوڑا سا ثابت لسن جس کو میں نے بارک کٹ لیا تھا جو ہم کٹتے ہیں بھگار کے لیے اور میں نے اس میں باقی چیزیں ڈالی تھی جو ہے تھوڑا سا لیسن سوری تھوڑا سا لیسن اور زیرا اور ثابت مرچ تو پہلے میں ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا آئل اور آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد جس میں باقی بھگار کی ساری چیزیں میں نے نکال لی تھی وہ اس میں ڈالوں گی تو آج کی کوئی خاصی سی ریسیپی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ کو بہت بورنگ ویڈیو لگے پر میں نے بہت دل سے بنائی ہے تو پلیز آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جو میری نئی بہن ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ انہیں میری ویڈیو اچھی لگی اور انہیں میری چینل کو سبسکرائب کیا اور جو کومنٹ میں بتاتی ہیں کہ انہیں میری ویڈیو اچھی لگی میں نے ان سے بہت اچھی جیسے شیئر کی تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور میری جتنی بھی نئی ویڈیوبر ہیں جتنی بھی نئی سبسکرائبئر ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ تو جی بس سب یہاں میں بڑھے رہی ہوں بھگار اور آج کے میں نے یہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا بس اس لئے میں نے زیادہ آپ کو تفصیل سے بتایا یعنی کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو بس میں نے زیادہ کچھن میں آج نہیں گزارنا تھا میں نے بس سمپل سا کھانا بنایا اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سے میں نے کچھ کی میں کے کباب میں نے بنا کے فریزر کیے تھے اس کی رسیل بھی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ میرے پاس میں نے بنا لی تھی پر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی اور اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں لحسن بارک کٹ کے اور ثابت مرچ اور زیرا بس یہ سمپل تھا اس کا بھگار ہوگا اور میں اب نکال رہی ہوں ثابت مرچ اور ثابت مرچ جو ہے نا کوئی کھاتا تو نہیں ہے پر بھگار میرا بہت اچھی لگتی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں تو خیر اس کو توڑ کے کھا لیتی ہوں دال چاول میں آپ کو پتا ہے جو دال چاول لور ہے اور آل ٹائم سب کی فیوریٹ ہوتا ہے دال چاول اچار سلات تو ہمارے گھر میں بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ آدھے چامل بوائل کروں گی بس اور بس یہ بھگار میں نے لگا رہی تھی بھگار میں اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پدینہ وغیرہ جو ڈالا تھا بس اب وہ میں ہٹاؤں گی ساتھ ساتھ میں کچن بھی سمیٹ رہی تھی کیونکہ بس یہ تھا کہ اب دوپیر کا ٹائم نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑا مجھے حرام کرنے کا مون تھا تو بس بچے جائیں گے پڑھنے کھانا بانا انہیں کھلا کے پھارک کر دوں تو پھر انشاءاللہ میں کروں گی حرام اور پھر نیکس ڈے بھی انشاءاللہ جو بھی بناوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور جنہوں نے میری ریسپی کو بسند کیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ جن کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ان کا بھی بہت شکریہ جو لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ اور جو دیکھنے کے بعد کومنٹ کر کے نہیں بتاتے گرم کیونکہ دال بہت پکری تھی تو میں نے اس کو لگا لیا تھا ہاتھ پھر میں نے اس کو کپڑے سے اٹھایا کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا تو خیر ہے کچن میں بہت بار ہاتھ بھی جلتا ہے بہت بار میرے تو پاؤں بھی جلیں یہاں تک ہے بہت بری آگ بھی لگ چکی ہے لیکن اللہ خیر کر دے بس سب اچھا ہی ہوتا ہے تو جی بھگار ہو چکا تھا دال خوب بہت اچھی دانہ پک چکی تھی میں دال کے آپ کو فائنل لوگ بھی دکھاؤں گی اور دال چمل بنانے کا ریزن بس یہ تھا کہ آج کچھ لائٹ لائٹ کھانے کا مہمون تھا تو اس کے ساتھ میں نے پھر کباب تھوڑے فرائی کر لیے تھے اور یہ میں بھگار ڈال رہی ہوں اور میں آپ کو دال کے لوگ فائنل دکھاتی ہوں جو کیسی بنی ہے بہت مزیگی بنی تھی اور دال چمل تو جو ہے نا وہ سب بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں بچے بھی بڑے بھی ہر بندہ شوق سے کھا لیتا ہے تو دال چمل تو سب کے ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تھی دال کی پھائنل لوگ بہت مزیدار بنی تھی بہت مزیگی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس دال کو اور اب میں بنا رہی تھی سلاح سلاح کے لیے میں نے سمپل کو کمبر لیا تھا تھوڑا سا ایک ٹی مارٹر تھا اور ایک منہ پیاز لیتی اور چھوٹی سی ایک پلیٹ سلاح بن گئی تھی جو کافی تھی اور اس کو میں نے کر لیا تھا جی میکس اور سلاح بن کے ہو گئی تھی ریڈی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کباب بھی فرائی ہاتھ کے ہاتھ کر لیتی کیونکہ بس چانوال دم ہو رہے تھے اور مجھے لگانا تھا کھانا تو یہ میں نے کباب تھوڑے در پہلے بھی فرائی کی دیں کیونکہ میں نے بھائی بھائی آئے تھے تو میں نے ان کو فرائی کر کے بھی ہے تو پھر میں نے اب یہ کباب فرائی کرنے رکھ دی ہیں ہمیں فریز ہوئے میں تو ان کو میں اوائل میں ڈالنے کے بعد تھوڑے در دھگ دوں گی اور یہ سلو آج پہ بہت اچھے سے سکھ بھی جائیں گے اور یہ کباب بہت مزیے کے بانے تھے اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے انشاءاللہ میں دوبارہ بناوں گی یہ آخری پانچ کباب تھی جو میں نے فرائی کر لیا اور نیکس ٹائم بناوں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو جی بس اب کھانا ہو گیا تھا ریڈی اور ہم کھانا کھانے جا رہے تھے تو پ بس میں آپ کو پانل لک دکھاتی ہوں یہ تھی آج کی سمپل سی بورنگ سی ویڈیو لیکن اگر آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے تو آپ لوگ ضرور اس کو پسند کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دیکھیں جی مزے مزے کے دال چامل ہو گئے ہیں ریڈی دسترخان لگ چکا ہے فیضہ بس کھانے لے کے جا ر آپ نے اپنے بها سارا خیال رکھئے گا اور پہ Penn